اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے اللہ میں آپ سب لوگ آپ کے گھر میں خوش باش رکھیں اور آپ لوگ کے بچوں کو سہتندوسی دیکھیں رکھیں یہاں پہ ہو گیا جی میرے بچوں کا سب سے فیورٹ ٹائم یہ شاید سب بچوں کا ہی فیورٹ ٹائم ہوتا ہے اپنے بابا کے ساتھ پلے کرنا کیونکہ ماما کے ساتھ پلے کر کے ان کو اتنی خوشی نہیں ملتی جتنا بابا کے ساتھ تھوڑا سا پلے کر کے ان لوگوں کو بہت خوشی مل جاتی ہیں یہ دیکھیں ہمیں مارگیٹ میں آئے اور اتنا برو پرنگل لگایا ہے ان لوگوں نے ہمیں اتنی ہنسی آرہے یہ میں ہل فوٹبال کی وجہ سے لگایا ہے یہ دیکھیں اس کا سائز کتنا بڑا ہے یہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے اور اس کی پرائز 34 درم پاکستانی بان جاتے سے کرباً دو ہزار دو ہزار سے تھوڑا زیادہ اور یہ دیکھیں چھوٹے والی بھی ہیں چھوٹے والی بھی لگے لیکن بہت اچھے لگے اتنا بڑا پرنگل پور ہے پتلاب آپ فوٹبال میں دیکھتے بھی کھا سکتے ہوں آج میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں بچوں کی لنچ کی ہر گھر میں دو تین بچے تو جاتے ہی ہیں سکول میں تو بکول ہی بجر فرینڈلی ہے ماشاءاللہ چلیں آئے شروع کرتے ہیں یہاں میں نے آلو بوائل کر لیے آلو بوائل کر کے ان کو اچھے سے میں نے میش کر لیا اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے پیاز سبز میرچ اور سبز دنیا مسالوں میں اس میں ایڈ کر دیں سرخ میرچ سرخ میرچ سرخ میرچ سرخ میرچ سرخ میرچ مسالوں میں آپ کے سرخ میرچ ایڈ کر دیے اچھے سے مکس کر لیں اچھے آلو کو بہتکل اچھے سے گلہ ہونا چاہے کیونکہ آلو اچھے سے گلے ہوئے نہیں ہوں گے تو یہ مکس اچھے سے نہیں ہوتا اور وہ اچھا نہیں لگتے سخت 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 اچھے میقس کر لیں برڈ کے جتنے بھی آپ کے پاس سلائسیز جتنا بھی آپ نے مکچر بنایا ہے اس طرح آپ اچھے سے بریڈ کے اوپر لگاتے ہیں تقریباً یہ چار پانچ سلائشز کے اندر ہی آپ کے ایک بڑی والی ٹری ماشاءاللہ مطلب جو بڑی والی پلیٹ ہوتی ہے کھانے کی وہ بھر جاتی ہے اگر آپ نے کبھی ٹی ٹائم کے لئے بنانے ہو یا کبھی بھی دعوت کے ساتھ آپ نے سائی ڈیچ کے طور پر بنانے ہو یہ بہت کنوینیٹ ہوتے ہیں تھوڑی سی چیز میں آپ کیتنی زیادہ چیز بن جاتی ہے یہ نا اور یہ دیکھیں میں نے ک ڈیچ کے لئے جوٹر ہے جب آپ نے اسے کبھی بکڑی میں نے دیکھیں اسے کبھی بہت کھattendu سکا ہے تو حرم سکتے ہیں پہ ہمارے پر کے لئے بنانے ہو سکتے ہیں انمیس کو اسے کھنا بھی کھنا جو ڈیچ سے گھد تو ٹی ہونے جو ہنے کیTech ہے سکھتے ہیں ہیں اس کے ایجز ریمویو کر دوں گی آپ اس کو رکھ بھی سکتے ہیں اللہ مچھے ریموی کا بھی سکتے ہیں کہ جب کیا جو زیادہ میں نیس سے لگتے ہیں جب کیا ڈیچ کے لئے ہیں جو سب سے پہلا ایک شیپ ہے جو آپ بنا سکتے ہیں سمپلی آپ اس کو ایسے کر کے کٹ کریں اور دیکھیں آپ کے کتنے پیارے ٹائنگل کے آپ کے ریٹی ہو کے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ بائٹ سائز کے بناوں خیر آپ کی چوائس ہے اچھا میں اس کو ایسے کرتا ہوں کہ اس کو فور بنا لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنے پیارے شیپ بند گئی ہے ٹھیک ہے ایک شیپ تو یہ ہو گئی سمپل ٹھیک ہے یہ دونوں شیپس ہیں جو آپ کو پسند ہو آپ وہ بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھو چلے نیکس ٹپس کے اندر میں نا ٹھیک ہے ٹی ٹی بل سپور دکھے بند پانی دھال دیں گے اسے بہت اچھی کوٹنگ جاتی ہے اور یہ سمپل بریڈ کرمز ہے آپ لوگ فریش پہ یوز کر سکتے ہیں اور ریڈی میٹ ہوتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں سوکت فریش کر رہی ہوں اچھا 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 سارے بریڈ کرمز کے لئے میں صرف 1 ٹی سپون تیل کا ڈال دوں گی آپ دیکھیں گا کہ اس سے بہت پیاری کوٹنگ میں جب یہ تھوڑے 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 تیل کہیں کہیں پہ نظر آتے ہیں بہت پیارا لگتے ہیں تو بس اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے سیرف ہم نے آلو والے سائیڈ پہ انڈا لگانا ہے بریڈ والے سائیڈ کو ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا یہ دیکھیں بس بریڈ والے سائیڈ پہ آپ چاہتے ہیں تو اسے پلیٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں اس سے اور آسانی ہو جاتی ہے دیکھیں کنارے بھی ایسے کریں دیکھیں ہمارا بلکل بھی ہاتھ انڈے میں ڈپنے ہی ہو رہا یہ دیکھیں اب آپ نے بریڈ کو گسمی کیا اور یہ ریڈ ہو گیا ایسی ون بائی ون ان سب کو ایک ایک کر کے ریڈ کر کے رکھیں اچھا نہیں یہ میرا آل ٹائم فیورٹ سنیکس ہے یہ میں بہت سالوں سے کھا رہی ہوں کہ مجھے میری چچی نے بتایا تھا میں بھی میری چچی اب خود بھول گئی ہوں لیکن میں ابھی تک نہیں بھولی اور میں اس کو ابھی بھی میرے فیورٹ سنیکس میں ہی شامل ہیں کیونکہ ان کا اتنا اچھا فائدہ ہے کہ ایک تو اتنے زیادہ سارے ریڈی ہو جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دوے پر بس دو چمچ آئیل ڈال کے انہیں بنا سکتے ہیں آپ کو کسی ڈیپ فرائے کی بہت زیادہ آئیل کی ضرورت نہیں ہے اور اچھی بات ہے کہ چائے کے ساتھ آپ دو تین پیس بھی لے لو تو اچھے خواہ سے ہو جاتے ہیں فیل ہم نے سنپ یہ والی سائیڈ رکھنی ہے آئیل میں ایک چپوڑ والا بھی فرائے کر لیتا ہے اچھا آپ نے اس کو ایسی کر کے اٹھا کے اس طرح سائیڈ پر کر دینا ہے تاکہ اس کے بیارڈ بھی تھوڑی سی سیک آ جائے اور وہ تھوڑی سی براؤن سوڑا یہ دیکھیں اب آپ اس اوئل کے انہیں ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس پر اتنا ہی فرائے کر کے آپ لوگو دکھا رکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں اس پر سیسمی چیچ کتنے پیار ہے گولڈن کلر آ گیا اور یہ دیکھیں یہ بھی کپ کرنچی ہے بیک سائیڈ پیپریڈ دیکھیں یہ بھی مزی ہے کہ وہ بھی پڑھ گئی ہے ساتھی ہم لوگ نے چکن نگٹ بنانے کی تیاری کر لیا ہے اور یہ چکن نگٹ زائر باتہ سب بچوں کو پسند ہوتے ہیں اور اس کا بھی یہ ہے کہ تھوڑی سی چیز میں زیادہ سائی چیز بن جاتے ہیں تھوڑا سا چکن تھوڑی سی براؤن میں کافی سائی نگٹ بن جاتے ہیں سب سے پہلے میں نے براؤنے کی کنالے ریموف کر لیا ہے اچھا میں نے دو ہی براؤن ہے اس کو بریڈ دے دی تھی میرے پاس دو ہی بریڈ دے دی تھی مطلب لنچ میں سینڈویس بنا کر تو بعد مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ ریسیپی بنایا ہے اور چکن نکالا ہے تو آپ لیس تین بریڈ کر لیجے گا میرے پاس دو ہی بریڈ تھی تو میں نے یہ کہا ہے آپ تری بریڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ چپ بریڈ کر لیں گے کیونکہ چکن کے ساتھ چاپ کریں گے تو اچھی طرح نہیں ہوتی سب سے پہلے ہم بریڈ کو الگ سے چاپ کر لیں گے بہتکل اچھے سے یہ ریسپی میں آدھا کیا چکن کے بنا رہی ہوں تو آپ جو چکن بریس لیں گے اس کے دو تین پیس کر لیجے گا تاکہ چاپ ہونے میں آسانی ہو جائے تو یہاں میں اس میں سپائسیز ایڈ کر دوں گی سب سے پہلے میں ڈالوں گے ادھا کلینسن کا پیسٹ اور یہ ہمیں پاس مکس ہر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو خالی آپ اوریگرنٹ سوڑا سا ڈال دیجئے گا نمک کالی میرچ اور پیپریکا پاوڈر جتنا بھی آپ کے پاس مکچر ہے اس کے حساب سے ڈال دیں پیپریکا پاوڈر بہت اچھا ذائقہ دیتا ہے وہ ضرور ریڈ کر کیجئے گا اور پھر بس اس کے دن میں سویہ ساس دول دوں گی ایک ٹیبل سپون بھر کے یہ سب سے بیسیک ریسپی ہے جو میں آپ لوگوں کو دے رہی ہوں میں نے خود دو تین ریسپی سٹائے کی ہیں کبھی کچھ ڈال کے کبھی کچھ ڈال کے تو یہ سب سے بیسٹ سب سے ایزی اور سب سے کم انگریجنس فالی ریسپی ہے تو آپ اسے ٹرائے کیجئے گا آپ لوگوں کو ضرور پرسند آئے گی بس یہاں میں چکن کو چاپ کر لوں گی اچھا میش نہیں کرنا چاپ کرنا ہے تو تھوڑا چنگی چنگی سا چکن کو رکھئے گا بہت زیادہ میش کر دیجئے گا چکن کا مکسر نکال کی میں نے فریج میں رکھ دیا تھا زرہ سادے کھینٹے کے لئے کیونکہ وہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تو بہت اچھا سا مطلب اور یہاں پہ میں نے لے لیا ایک انڈا اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کیا اور دو تین چمچ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے پانی اور اس کو بیٹ کر لیا ہے ساتھ میں میں یوز کر رہی ہوں فریش بیٹ کمز آپ لوگ ریڈ میٹ بھی یوز کر سکتے ہیں شیلپ کو میں نے اچھے سے پہلے گیلے کپڑے سے ساف کر لیا ہے اور پھر میں ٹیشو سے اچھے سے ساف کر لوں گی کیونکہ ہمارا کام اب شیلپ پہ ہی ہے تھوڑا سا میں نے اس پہ آئیل ایڈ کیا ہے اور جی میں نے فریش سے اپنا مسالہ نکال لیا تھا جو چکن کا یہ منایا تھا ہم لوگوں نے تو یہ دیکھیں اس کو پہلے میں ہاتھوں ہاتھوں سے نا ہاتھوں پہ میں نے آئیل لگایا ہے ہاتھوں پہ بھی آئیل لگا گی پہلے اس کو اچھے سے میں مطلب جوڑ لوں گی کوئی اس میں کریک نہیں ہونا چاہیے ایک بول سے بنا لوں گی بول سے بنا گی یا شیلپ پہ رکھے اچھا آپ لوگ اس کو نارمر بھی بنا سکتے ہیں جس طرح کوئی بھی چکن نگٹ ایک ایک پیس کر کے بناتے ہیں مجھے یہ آئیڈیا انٹرنیٹ سے ملا تھا مجھے اچھا لگا میں سوچے ٹرائے کرتے ہیں لیکن بٹ اس ریلی ورکس نا میں تو نیکس سرم ایسے ہی کروں گی تو دیکھیں بس اس کو میں اس طرح شیلپ پہ پھلال گیا ہے اور میں اس میں کٹنگ کرلوں گی جتنے جتنے مطلب جتنے سائز کے مجھے پیس چاہیے ہوں گے تو اس سے بہت اچھے آسانی ہو گئی تھی کہ مجھے ایک ایک پیس نہیں بنانا پڑا تھا بس اس پیس کو میں نے اٹھا کے شیپ دے دیا تھا اور تھوڑے سے آپ اس کو زیادہ موٹا نہیں رکھے گا کیونکہ بھی اس پہ کوٹنگ بھی آتی ہے تو اس کے بعد یہ پھر اور موٹے ہو جاتے ہیں وہ اچھے نہیں لگتے ہیں چکن نگٹ تھوڑے باریک باریک سے ہی اچھے لگتے ہیں تو بس اس طرح میں انڈے میں لگا کے بریٹ کمز میں لگا کے اس کی کوٹنگ کرلوں گی اچھا نیکس میں ایک اور چیز اپلائے کروں گی کہ میں پہلے اس کی یہ جو بنا مطلب نگٹ بنا کے اس کو فریز کر کے پھر میں اس کی کوٹنگ کروں گی کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ اس سے زیادہ آسانی ہو جاتی ہے سب نگٹ کی کوٹنگ کر لی تھی تو دیکھیں ماشاء اللہ اس کو فریز کر دوں گی اس کے اوپر میں نے ایک اور چیز لگا کے ایک اور تیہ لگائی تھی ماشاء اللہ کافی سارے بن گئے تھے یہ ہے اگلے دن کی ویڈیو یہاں پہ میں بچوں کے لنچ بوکس ریڈی کر رہی تھی اچھا یہاں پہ میں نے تھکنس دیکھیں آپ اس کی اتنی تھکنس ہونے چاہیے اس سے زیادہ تھکنس نہیں ہونے چاہیے وہ اچھے نہیں لگتے وہ چکن نگٹ نہیں لگتے کچھ بھی لگتے ہوں کہ چکن نگٹ نہیں لگتے اچھا یہاں پہ میں نے فروٹ سکتے ہیں بچوں کے ساتھ پہ چو بھی آپ کے بچوں کو فروٹ پسندو کوشش کریں ہمیشہ ورائیٹی دیں کیونکہ ہمارے گھر میں ورائیٹی ہوتی ہے لیکن ہم بچوں کے لنچ بوکس میں ایڈ نہیں کرتے کہ اچھا بچہ آ کے کھا لے گا نہیں بچوں کے لنچ بوکس میں ورائیٹی دیں تاکہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کھا کے آئے اپنے سکول سے نا اور ایسے بھی اس کو کیلوسٹی ہونی چاہیے کہ آج میں لنچ بوکس کھولوں گا تو کی چاہیے کہ کبھی فروٹ رکھ دیں کبھی ٹوفی بھی رکھ دیں میں چوکلٹ بھی رکھ دیتی ہوں اس کے اندر بات کبھی نہ کبھی ہروں چینج رکھ دیتی ہوں یہاں پر ایک اور پوائنٹ کی جو چکن نکیٹ ہے وہ آپ نے ڈیپ فرائے نہیں کرنے وہ اپنے شیلو فرائے کرنے ہیں پین میں تو بس تھوڑے سے آئل میں وہ جلدی سے فرائے ہو جاتے ہیں ایک طرف آپ بچوں کا ناشتہ بنائیں دوسرے طرف جلدی سے فرائے ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں میرے بچوں کے دونوں کے ایک آئیزاک اور ماویا کا لنچ بوکس ریڈی ہو گیا تھا صبح صبح اب تو ماشاء اللہ ان لوگوں کی بھی اخر ونٹر ویکیشن آنے لگی ہیں ماشاء اللہ تو فیلحال تو ہی میں نے اپنے بچوں کو لنچ دے دیا تھا حب سو آپ لوگوں کو ریسپی بہت پسند آئی ہوگی آئیڈیا بہت اچھا لگا ہوگا لائک اور شیئرز ہو کیجئے گا ملتی ہوں نیکٹ ویلوگ میں اللہ پیس